ہلو ایوریون میں ہوں جیسن روی سکتے اور سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنز ویلنٹائنز ڈے آ گیا ہے پیار میں پڑو والی فلنز کے بدلے اس بار ہم سارے سنگل لڑکوں کے وارننگ یہ ٹاپ سکس فلنز کے دورہ دینے والے ہیں آپ کو یہ بتانے کی لڑکیاں آپ کی صحت کے لیے کیسے ہانی کارک ہو سکتی ہیں نمبر چھے پر ہے سونو کی ٹی ٹو کی سویٹی یہ فلم ہے برومانس ورسز رومانس کی برومانس مطلب بھائی پہلے لڑکی بعد میں سویٹی یعنی نسرت بروچ ایک گولڈ ڈگر لڑکی ہے ٹی ٹو اور سونو دوست ہیں بچپن کے سویٹی ٹی ٹو یعنی سنی سنگ سے شادی کرنا چاہتی ہے صرف اور صرف اس کی جائدہ دھڑپنے کے لیے لیکن بیچ میں کھڑے ہیں سونو یعنی کارکارین جو ٹی ٹو کے جگری یار ہیں جس نے سویٹی کا اصلی روپ بھاپ لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیسے سونو دھرتی اور آسمان ایک کرتا ہے سویٹی سے اپنے ٹی ٹو کو بچانے کے لیے شاید آپ سب کی لائف میں سونو جیسا دوست نہیں ہو دوستوں اس لیے سویٹی جیسی ڈائن لڑکیوں سے بچ کے رہنا نہیں تو ان کے اشاروں پہ ناچو گے گھر والوں سے لڑو گے اور شاید کنگال بھی ہو سکتے ہو دوست کو چنے یا پیار کو یہ دھرم سنکٹ میں پڑے ٹی ٹو کی کہانی آپ ایمیزون پرائیم پہ دیکھ سکتے ہو لب رنجن دورہ ڈریکٹ کی گئی ہے فلم ایک لائٹ ہارٹڈ کومیڈی ہے ہٹ گانا تیرا یار ہوں میں جسے روچک کوہلی نے بنایا ہے کمار نے لکھا ہے اور اریجیت سنگھ نے گایا ہے بھی اسی فلم میں ہے سن کے انسپائر ہو لینا نمبر پانچ پہ ہے ابباس مستان کی فلم ایتراز ایتراز ایک سیریس رومانٹک تھرلر ہے یہ کہانی ہے راج ملوترا یعنی اپنے اکشے کمار کی جس کو سونیا یعنی کی پریانکہ چوپڑا کے کیریکٹر نے جھوٹے سیکشول ایسالٹ کے چارجز میں پھسایا ہے ایسی سیچویشن میں ایک مرد کے لیے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے اس کی ایمیج پوری سوسائیٹی کے سامنے بدنام ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے راج کے ساتھ آگے اس ٹائٹ کوٹ روم ڈراما تھرلر فلم میں کیا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں زی فائیو میں یہاں راج کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو سونیا جیسی چڑیل سے بچانے کے لیے ثبوت مل جاتے ہیں لیکن شاید آپ اتنے لکی نہیں ہوں یہ آپ جانتے ہو تو بہتر ہوا کہ آپ اپنی سکتی قائم رکھیں اور پگلے نا لڑکی کے پیچھے مت دوڑیے جو خود آئے اور آپ کی شرطوں پر آئے اسی کو انٹرٹین کیجئے اور پیار کیجئے نمبر چار پہ ہے لاب رنجن کی دوسری فلم پیار کا پنچنامہ ون یہ فلم ہے تین بیچلرز کے بارے میں وہ ہے رجت یعنی کی کارتے کارین نشانت یعنی کی دیویندو شرما اور وکرانت یعنی رائو بھکیر تھا ہماری تنہیں ان تینوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کی لائف میں پیار کی کمی ہے دھیرے دھیرے تینوں کو گرل فرنڈز ملنے لگتی ہیں لیکن کسی کا بھی ریلیشنشپ سمودلی نہیں چلتا ایک کی گرل فرنڈ پاسٹ ریلیشنشپ میں اٹکی ہوئی ہے دوسرے کی گرل فرنڈ اس سے بیوٹی پارلر کے بلز پے کروا رہی ہے اور تیسرے کی گرل فرنڈ وہی کٹ کٹ والا پرابلم ہے کوئی بھی بندی شانتی ساتھ نہیں لے کر آئی ہے یہ فلم میں ہیپی اینڈنگ تو ہوتی ہے لیکن جیسے آم بولی وڈ جہاں کپل ریونائٹ ہوتے ہیں ویسے والی اینڈنگ نہیں ہے اصلی والی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ آپ نیٹ فلکس میں یہ فلم کو دیکھ کر جان سکتے ہوں تو آتے ہیں نمبر تھری پہ جو ہے فلم گنڈے بکرم یعنی کی رنویر سنگھ اور بالا یعنی ارجن کپور کے کیریکٹرز 1971 میں کلکٹا آتے ہیں بچپن میں ٹرین سے وہ کوئلہ چورا کر اپنا گزارہ کرتے تھے دیرے دیرے وہ دو نمبر کے کام کرنے لگتے ہیں کلکٹا کے بڑے گنڈے بن جاتے ہیں سب اولٹ پولٹ ہو جاتا ہے جب دونوں نندیتا یعنی پریانکا چوپڑا کے پیار میں پڑ جاتے ہیں اور جیسا ہوتا ہے جڑ جورو جومین کا چکر دونوں بھائی جو ایک دوسرے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتے تھے صرف ایک انجان عورت کو جورو بنانے کے چکر میں ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں بیچاروں کے ساتھ آگے وہ آپ ایمیزون پرائیم میں فلم دیکھ کر جان سکتے ہیں نمبر دو پر ہمارے سٹار ڈریکٹر لورنجن کی ایک بار فیر فلم آتی ہے پیار کا پنچناما 2 لگتا ہے لورنجن صاحب نے پیار کے نام پر مردوں پر ہوئی جاتی کو بہت دھیان سے پڑا ہے اور انہوں نے ٹھان گئے کہ کسی اور معصوم لڑکے کی زندگی انجانے میں خراب نہ ہو اس لئے وہ اپنی فلموں کے مادیم سے سبھی نادان لڑکوں کو جاگرود کرتے ہیں لڑکیوں کے پینتروں سے پیار کا پنچناما 2 exactly پیار کا پنچناما 1 کے جیسی ہے almost پوری کاسٹ ریٹین ہوئی ہے وہی تین بیچولرز گلتی سے گلت عورت کے ساتھ پیار میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کی طرح کٹ کٹ جگ جگ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پہلے پارٹ کی طرح اس پارٹ میں بھی اصلی اینڈنگ ہوتی ہے نیٹفلکس میں فلم دیکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ فائنلی آتی ہے ایک تھی ڈائن یہ ایک سپرناچرل فلم ہے اور اس میں عمران حاشمی کا سامنا ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتا ہے جس پہ وہ لٹو ہو جاتے ہیں جو سچ میں ایک اصلی کی ڈائن ہے فلم میں ہم دیکھتے ہیں عمران حاشمی یعنی بیجوائے کو اس کے بچپن میں ایک ڈائن پلیڈ بائی سلٹری سیکسی کونکنا سن شرما اس کی بہن اور پاپا کا خون کرتی ہے اور بیجوائے اس کی بالوں کی چھوٹی کینچی سے کٹ کے اسے مار دیتا ہے مضبوطی دیکھ رہا ہے لڑنے کی سالوں بعد وہ سب بھلا کر خوبصورت ہما کوریشی یعنی تمارا سے شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ تمارا بھی ایک ڈائن ہے اور سالوں بعد وہ واپس آئی ہے اپنا بدلہ لینے فلم میں آگے کیا ہوتا ہے اور آپ ڈزنی پلس ہوت سٹار پر دیکھ سکتے ہیں دیکھئے فلم میں بیجوائے تو جیسے تیسے ان ڈائنوں سے بچ جاتے ہیں پر آپ خوبصورتی کے جال میں مت پڑنا یہ ہنی ٹراب بھی ہو سکتا ہے لڑکیوں کے ساتھ سترک رہیں اور امرجنسی کے لیے کینچی بھی ساتھ میں رکھیں سو ویل فرنز یہ تھی ٹاپ سکس فلم جو آپ ویلنٹائنز ڈے کے دن دیکھ سکتے ہیں اپنے سنگل ہوت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آشا کرتے ہیں کہ آپ کونکنا سین ہما کوریشی نسرت بروچ کارتی کارین اور لو رنجن کے پیار کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کچھ سیکھے ہوں گے جی ہاں پیار میں اندھے مت بنیے اور کم سن لگنے والی لڑکیوں کے خطرناک روپ سے رو برو ہوئیے اور سوچ ویچار کے بعد ہی اپنا فول دیجئے دوستو ہم سے اگر کوئی فلم چھوٹ گئی ہے تو ہمیں کومنٹس میں بتانا ہم آپ کے لئے نیا ویڈیو بنائیں گے اور اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گاڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے ایفرٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے ویڈیو کو اپنے سارے تنہا اور دھیلے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پیار جیسی ماں ماری سے سابدان رہیں سترک رہیں اور سوست رہیں جائے ہند